نماز کی تربیت عبادات ساری کی ساری بنیادی طور پر زبط نفس کی تربیت کیسی کرتی ہے اللہ کی رضا اور اللہ کی عطاق کے لیے وہ عبادت کرنے والا کچھ چیزیں جو جائز ہیں جو خلال ہیں جو فطری ضرورتیں ہیں وہ عبادت کرنے والا ان چیزوں سے بھی رک جاتا ہے یہی ہے نا عبادات کا روح کہ وہ چیزیں جو جائز ہیں وہ سرگرمیاں وہ عمل جو خلال ہیں وہ عمل اور وہ سرگرمیاں جو فطری ضرورت بھی ہیں ایک عبادت کرنے والا ان کو بھی اللہ کی رضا اور اللہ کی عطاق کے لیے چھوڑ دیتا ہے وہ اسے میں کیا ہوتا ہے کھانا پینا جائز حلال فطری ضرورت ہے رب کی رضا کے لیے بھی چھوڑ دیا جاتا ہے نماز میں کیا ہوتا ہے نہ کھایا جاتا ہے نہ پیا جاتا ہے نہ بولا جاتا ہے نہ چلا جاتا ہے نہ ادھر ادھر دیکھا جاتا ہے نہ ہلنے کی اجازت ہے ایک عام شخص چل سکتا ہے پھر سکتا ہے ہاتھ ہلا سکتا ہے پاؤں اپنی مرضی سے ہلا سکتا ہے اٹھ سکتا ہے بیٹھ سکتا ہے ادھر ادھر نگاہیں گھما سکتا ہے کان سے کچھ سن سکتا ہے یہ اس کی فطری ضرورت بھی ہے اس کا فطری تقاضی بھی ہے اس کے لیے سب کچھ عام حالات میں جائز ہے حلال ہے بول سکتا ہے سب کچھ کر سکتا ہے لیکن نماز کی حالت میں یہ سب چیزیں اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے اللہ کی اداد اور اللہ کی رضا کے لیے یہ سب چیزیں چھوڑ دیتا ہے ایک جگہ پر کھڑا ہے وہی کھڑا لے گا نہ چلتا ہے نہ سپیسیفائید طریقے کے علاوہ ہلتا ہے کھو جانا تک پسندیتا نہیں کچھ اور سنتا نہیں کسی اور چیز کے طرف دیان نہیں دیتا اس سپیسیفائید چیز کے علاوہ بولتا نہیں ایک سپیسیفائید جگہ کے علاوہ نہ نگاہ کو ہلاتا ہے نہ زبان کو ہلاتا ہے نہ کان کو حرکت دیتا ہے نہ دل میں خیال آنے دیتا ہے نہ ذہن میں سوچ آنے دیتا ہے نہ پاؤں کو ہلاتا ہے نہ ہاتھ کو ہلاتا ہے یہ ہے وہ زبردست سیل ف کنٹرول جو نماز سکھاتی ہے مصطب کی اطاعت کے لیے اس کی حکم کو ماننے کے لیے اس کی فرمابرداری کے لیے اس کی عبادت کے لیے اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ساری جائز چیزیں ساری خلال چیزیں جو اس کی فطری جسمانی ضرورتیں بھی ہیں وہ سب اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے یہ ہے وہ نماز کی تربیت پانچ دفعہ یہ مسلمان سپاہی اپنے حاکم کی رضا کے لیے یہ معاملہ کرتا ہے یہ تربیت ہے زبط نفس کی